جیہاں ماما مندہ نہیں کرمچاری عدی سنڈا نہیں تو آپ تین چار ہزار کروڑ پر اور کرجہ لے لو اس کرجے کے ادھار پر ان بچاروں کو اولڈ پینشن سکیم لگا دو چاہے وہ بورڈ کے ہے چاہے چاہے بورڈ کے ہے چاہے کارپوریشن کے ہیں ان بچاروں کو تو بالکل ملتا نہیں اور جو بچارے دو ہزار کے بعد عدگاری دیکشہ میں بیٹھے ہیں کچھ پترکاروں کو بھی لگا دو پینشن کیا لگتا ہے کرجہ ہی تو لینا آپ نے لیکن کرجہ لینے سے پہلے آپ ریبنیو جو آپ نے بانٹ رہے ہیں اس چیز کو بھی دیکھو جنتہ کا دھن ہے وہ اس طرح نہیں بانٹے گی جس طرح جائرہ ہم سرکار بانٹ رہی ہیں ریلوے کو دے دو موفت میں دے دو ایمویو کر لو ائرپورٹ کو کر لو ہم اس سرکار کو اس منچ کے مادیم سے ٹھوک بجا کر کہتے ہیں اولڈ پینشن سکیم کانگرس پارٹی لائے گی اور کانگرس پارٹی ادھکاریوں کو بھی لائے گی سب لوگوں کو لائے گی اور انت میں اس کے علاوہ بہت ساری شکان نائے سب بھی کو ستر لاکھ کی جنتہ ٹھاسٹ بدھائک چن کر جاتی ہے ہر پانچ سال بعد اس کو جنتہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے جنتہ اس سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے میرے شیطر کے لئے کیا 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 اس گوہ میں سڑک پہنچی اس گوہ میں پانی پہنچا ہر گریب آدمی اس کے درواجے تک پہنچتا ہے اور وہ بدھائک بڑی بھی نمرتہ سے اس کا اور وہ آج کو سنتا ہے ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں چھیئے ہم نے کہا کہ آپ نے سکھت پی کمیشن دےیا اور میں پی پیک آپ نے بہت اچھا کیا اور اس کے لئے آپ اس مارچ میں تین ہزار کروڑ روپے کرجہ لے رہے ہیں آپ نے جب پردیش کو بیچنائی ہی ہے تو بچارے جو سرکاری کرمچاری روز آپ کے ڈنڈوں کیا نارا تھا وہ جہرم جہیہ ماما مندہ نہیں کرمچاری عدی سنڈا نہیں تو آپ تین چار ہزار کروڑ پر اور کرجہ لے لو اس کرجے کے ادھار پر ان بچاروں کو اولڈ پینشن سکیم لگا دو چاہے وہ بورڈ کے ہے چاہے بورڈ کے ہے چاہے کارپوریشن کے ہیں ان بچاروں کو تو بلکل ملتا نہیں اور جو بچارے دو جار کے بعد ادھگاری دیکشہ میں بیٹھے ہیں کچھ پترکاروں کو بھی لگا دو پینشن کیا لگتا ہے کرجہ ہی تو لینا آپ نے لیکن کرجہ لینے سے پہلے آپ ریبنیو جو آپ نے بانٹ رہے ہیں اس چیز کو بھی دیکھو تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مانیہ دکش مہدے مانیہ مکشا منتری جی سکھویندر جی بیٹھئی پانچ بجے تک سمئے تھا بیٹھی تو سی بس ایک منٹ اب یہ سدن کی کاربائی ایک گھنٹے کے لیے اور بڑھائی جاتی ہے چھے بجے تک یہ مادیم سے کہہ رہے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار سرکاری کرمچاری ہے پہلے دو لاکھ پچیس ہزار سرکاری کرمچاری تھے آگے ساری باتیں آگئی ہیں آؤٹسورس کرمچاری ہے آؤٹسورس کرمچاری ہے کرونا مولا کرمچاری ہے مانیہ دیکھش مہدے دو امنٹ آنٹہ تو کرنے دو کنوزنگ تو ہونے دو کنوزنگ نات دن مانیہ دیکھش مہدے مانیہ دیکھش مہدے آج ہم آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آؤٹسورس کرمچاری ہے کرونا مولا کرمچاری ہے پیرا فیٹرز ہے پیس میل ہے جو تھاکور صاحب نے بہت لگائے ہیں دو ہی شیطر کے لگے ہیں ایک سراج کے لگے ہیں اور یہ ایک دھرمپور کے لگے ہیں بلٹی پربج ورکرز ہے ہماچل کی سرکار اپنے جو جنتہ کا دھن ہے وہ اس طرح نہیں بانٹے گی جس طرح جائرام سرکار بانٹ رہی ہے ریلوے کو دے دو مفت میں دے دو ایم ایو کر لو ائرپورٹ کو کر لو ہم اس سرکار کو اس منچ کے مادیم سے ٹھوک بجا کر کہتے ہیں اولڈ پینچن سکیم کانگریس پارٹی لائے گی اور کانگریس پارٹی ادھکاریوں کو بھی لائے گی سب لوگوں کو لائے گی اور انت میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ مانیا ایک پولیس کرمچاری جو 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں آپ کے دروازے پر گئے ہم نے سوچا گورنر ایڈرس میں آپ اپنے ان کی سمسیوں کو بھی ایڈرس کریں گے لیکن آپ نے ان کی سمسیوں کو ایڈرس نہیں کیا ان کو جو آٹھ سال سے گھٹا کر آپ نے پانچ سال کیا ہے ہم اس کنڈیشن کو بھی ہٹائیں گے یہ وعدے کرتے ہیں اس سطح میں اور یہ بھی کہتے ہیں آپ کو مانیا دیکھش مہدے مانیا دیکھش مہدے مانیا دیکھش مہدے یہ کانگریس کے گوشنا پتر میں آئے گا آپ نے سمیہ دیا اور ایک انت میں میں یہ بھی کہوں گا کہ روی فاکور جی نے ایک بات رکھی ہے شیر پڑھ رہا ہے شیر پڑھ رہا ہے شیر پڑھ رہا ہے مانیا دیکھش مہدے ایک مانیا مکہ منتری مہدے اس سواگار کے کئی چالیس پنتالیس بیدھائکوں نے آپ سے ایک انرود کیا ہے کہ انیس سو تین انیس سو تین میں کالکہ سے شبات کر رہا ہوں میں اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کے یہاں پہ دیکھش مہدے ہم نے پندرہ منٹ سوی کو دیئے میں بائنڈ اپ کریں میں مانیا دیکھش مہدے میں یہ مانیا اگر ہم کو ہم نے کوئی گلتی کی ہے تو ہم سجا کاٹ رہے ہیں اس طرح بیٹھ کے آپ تو گلتی پر گلتی ہی کرتے جا رہے ہیں آپ کو تو ڈبل سجا ملے گی اور ایک سجا کا ادھارن انہوں نے دے دیا جنتہ نے ہم آچل کی جنتہ بہت جاگرک ہے بہت بدی مان ہے وہ جانتے گی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بار بار اور جو کسانوں کی بات آپ کر رہے ہیں ہم سب لوگ کسی نہ کسی روح میں کرشی سے جھوڑے ہوئے ہیں کسان کھیتی کیوں کرے گا دودھ کیوں پیدا کرے گا کیونکہ اس رولر ایکانومی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے آپ نہیں سوچ رہے ہیں نا آپ تب ہی تو اپنے رسم ادھائی کی پوری کر دی تھاکور صاحب کو کبھی تناب نہیں ہوتا تھا آج کل تناب آ رہا ہے بار بار اٹھ جاتے سیٹ سے گصہ ہو جاتے ہیں چار سال میں بڑے شانت سواب سے رہے آپ بہت پریشر آپ کو پڑھ رہا ہے کیونکہ چنابوں کا سمیں ہے دلی کا پریشر ہے منتریوں کا پریشر ہے کچھ بدھائکوں کا پریشر ہے کچھ نراج بدھائک جو ادھر ہی رہ رہا ہے رہنا چاہتے ہیں تو وہ ادھر بھی آنا چاہیں گے میں کچھ ایک چیزیں کہنا ہوں کہ مانیہ دکشمو تھے آپ نے ساڑھ سال والوں کو پینشن دی اچھا کیا صرف پینشن کتنی دیا ہزار رپے گیارہ سو رپے پر آپ نے گائیں کی رکشہ کرنے والے کو بھی ساسو دیئے آپ نے گھاس اور دال کا ملیہ ایک ہی کر دیا ارے ان کو کم سے کم پندرہ سو رپے پینشن تو دو یہ نیتیگت پریبرتن ہے ہماری سرکاریں جب سے ہماری سرکار تھی پینشن دیتی آ رہی تھی کوئی نیا یوزنہ نہیں آئی ہے ہم دیتے تھے ہم عباس بھی دیتے تھے ہم نے راجیب گاندی عباس یوزنہ تھی مانیہ دنچ مہدے کسانوں کے لئے ہم آپ کو اس منچ کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کانگرس کانگرس اپنے گوشنا پتر میں ویجی ٹیولز کے لئے جو گوبی اگاتا ہے بھنڈی اگاتا ہے آلو اگاتا ہے پیاج اگاتا ہے کیونکہ ہم نے کسانوں کو دیکھا ہے جب شام ہوتی ہے جو سبجی گوبی اگر وہ فول گوبی کو بیچنے جائے اگر دین میں تیس رپے کی بکتی ہے تو شام کو پونے دو رپے کلو بیچنی پڑتی ہے اس کو کٹھی بیس بیس کلو ہم ان کے لئے مینیمم سپورٹ پرائز لائیں گے جیسے ایپل میں لے کے آئے ہیں یہی نہیں آپ نے دودھ اتپادکوں کے لئے کچھ نہیں کیا آپ دو رپے بڑھا رہے ہیں ہم تو اس منچ کے مادے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دودھ اتپادک ہے وہ کیوں دودھ پیدا کرے گا جب آپ اسے لیں گے ہی کم پیسے پر ہم کم سے کم جو بھی دودھ اتپادک ہوگا اور اس کی سٹڈی کی گئی ہے کم سے کم اسی رپے کی لو اس دودھ اتپادک سے لیں گے اور اس نیتی کو یہاں لاکو کریں گے یہ گوشنا پتر میں آئے گا ہمارے مانیہ سدس یا بائنڈ اپ کریں ہمیں سکووندر جی مانیہ دیکھش مہدے مانیہ دیکھش مہدے مانیہ دیکھش مہدے مانیہ دیکھش مہدے مانیہ مکھمانتر یہ ہم نے کہا ہے اور ہم جو کہتے ہیں منچ پر تھوک بجا کر کہتے ہیں اور گوشرا پتر آئے گا اس میں کہیں گے اس میں کیا بات ہوگی آپ کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بھی ماننے ادیکش مہدے ایک ہی پیچھ گئے دوہزار پیچھ گئے ماننے ادیکش مہدے کرمچاری عدی کاری چاہے وہ بورڈ میں لگایا ہے چاہے کارپوریشن میں لگایا ہے پترگار بندو مارے ستر لاکھ کی جنسن کھیا ہے چھوٹی سا پردیش ہے سندر پردیش ہے پان سال سے آپ کی نیتیوں نے اس کو برباد کر کے رکھ دی ایک آپ نے سکس پی کمیشن دیا بڑے رو دو گئے اچھا کیا اور سکس پی کمیشن میں دیکھی اچھی سیلٹری آپ دے رہے ہیں اب جو چیف سیکٹری جی کو پی ملے گی سیکٹریز پوموے پی ملے گی چیف سیکٹریز آپ کو تین لاک سبا تین لاک رپے پی ملے گی کیونکہ بیسک میں دو لاک پچیس ہزار کے قریب ہوگا ریبنیو شیرنگ میں ہمیں جیرو بھی نہیں مل رہا ہے ریبنیو شیرنگ کے نام پر کیا مل رہا ہے کہ ہم آپ کو سرویس پروبائیڈ کریں گے جس انڈرسٹیز کے لیے دو دیوگوں کے لیے وہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے ان سے کروڑا رپیہ جو آئے گا اس میں کچھ شیر ہمارا ہونا چاہیے جہاں ہم پندرہ سو کروڑ رپیہ لگا رہے ہیں اور اب آپ مانیہ مکھیا منتری جی سات سو کروڑ رپیہ ان کو دے چکے ہیں اور لینڈ کی کوسٹ پوری ستر کروڑ کے علاوہ پوری ہمارچل پردیش سرکار لا رہی ہے اس دیوشٹی کون سے آپ نے نہیں دیکھا یہی نہیں چنڈی گھڑ پدی ریلوے لائن کی بات بھی میں کرنا چاہوں گا اب اس میں تو لکھ رہے ہیں کہ کے اندر سرکار کر رہی ہے پچاس پرسنٹ جو لینڈ ایکویجیشن کی کوسٹ ہے وہ بھی ہمارچل سرکار بہن کرے گی اور کوسٹ آف کنسٹرکشن اس میں تو اور زیادہ بڑھ گئے جتنی بھی کوسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ بھی ہمارچل سرکار ہمارچل سرکار بہن کرے گی کہاں سوئی رہتی یہ سرکار اور شیئرنگ کر رہے ہیں ریبنی شیئرنگ نہیں کر رہے ہیں کیوں وہ مارچل کی جنتہ کا پیسہ فالتو میں بانٹ ریل اٹھا رہے ہیں اب جب بلاسپور بھانوی اوپری ریل لائن وہاں پہنچے گی تو جہاں سمنٹ دیوگ رکھے ہیں سنجاب استیزی نے ٹھیک آ کہ ہمارے ایریے میں سمنٹ دیوگ لگے ہیں میری بیدان شبہ شہتر ارکی میں سمنٹ دیوگ لگے ہیں کہ سنجاب استیزی نے بات کہی کہ وہاں کے لوگوں کو جو سمنٹ ملے گا یہ پندرہ سو کروڑ ریل بے لائن پچھانے کے بعد اس میں ان کی کوئی حق نہیں ہوگی ہمارچل کے لوگوں کو سمنٹ ملے گا چار سو چالیس اور چار سو پچاس سرپے میں ہمارے پیسے ہماری منرلز ہماری مائننگ اور سمنٹ کا ریٹ چنڈی گٹ سے جیادہ دلی سے جیادہ ہمارچل پردیش کے گریب لوگوں کو مل رہا ہے ارکی ویدان شوہ شیطر میں جہاں سمنٹ لگا ہے وہاں کسٹ پر کسٹ پر کسٹ پر سمنٹ ملنا چاہیے تاکہ جب وہاں کے لوگ مکان بنائے تو انہیں کسٹ کے ادھار پر سمنٹ ملنا چاہیے اتنی فیسلیٹیز تو ہمارے لوگوں کو جس ویدان شوہ شیطر میں لگتے ہیں چاہے وہ لادا کے روح میں ہیں ہم ہیڈرو میں دیتے ہیں اور اس کے روح میں لگتے ہیں تو یہ تو ہونی چاہیے تو مانین مکہ منتری مہدے ایک اور آپ سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں میں اس لئے آپ کو جاگرو کرنا چاہ رہا ہوں آپ ہمارچل کو مت بیچئے آپ بھر چکے ہیں چاہے ادھکاریوں سے چاہے سرکاری کرمچاریوں سے چاہے منتریوں سے اور جب بھرتے ہیں تو راجہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ پسے اپا آیا چھڑا بھرا ہماری کانگڑی بیڑا گرک ہو گیا میرا یہ کہنے کا مطلب ہے مانین مکہ منتری مہدے مانین مکہ منتری جی کا ڈریم پروژیکٹ ہے یہ بل میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بننا چاہیے بننا چاہیے ملکل اچھی طرح بننا چاہیے یہ جو ڈیلے ٹیکٹیس ہے ڈیلے کرپشن ہے اس کو بھی دیکھنے بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن آپ اپنی سرکار کا ہمارچل کی جنتہ کا دو ہزار کروڑ روپیا کھرچ کرنے کے بعد آپ کچھ نہیں لیے رہے ان سے یوگی نے جیور میں ائرپورٹ بنایا اپنا ریمنیو شیئر رکھا اور آپ کس پر ایم ایم ایو ایو سین کرنے جارہے ہیں ساری جگہ آپ پھر ہی دویں گے ساری جگہ دو ہزار کروڑ اپنے ائرپورٹ ڈولمنٹ کے لیے رکھ لیا ہے پرائی میریہ آپ کھری دیں گے اور جب کاؤس شیئرنگ کی کر رہے ہیں ریمنیو شیئرنگ میں آپ ایک پیسہ بھی نہیں لے رہے ہیں اگر آپ نے ایم ایو ایو سین کیا تو آپ نے منڈی کی جنتہ اور ہمارچل کی جنتہ کو دھوکھا دیں گے کیونکہ اب یہ ایم ایو آپ کا سین ہونے والا ہے آپ کاؤس شیئرنگ کر رہے ہیں تو ریمنیو شیئرنگ بھی اس میں کیجئے آپ امنا حق مانگئے یہ حق ہمارچل کی جنتہ کا ہے یہ حق ہمارچل کے لوگوں کا ہے یہ حق ہمارے ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہے یو پی گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے انہوں نے بولا اگر کاؤسٹ ہم شیئر کریں گے تو ریمنیو بھی ہم شیئر کریں گے آپ اس ایم ایو کو پڑھئیے آپ ریلوے کے ایم ایو ایو کو دوارہ ریوائی کرئیے اور ہم اپنی جگہوں کو اور اپنا حق مانچل کی جنتہ کا دھنہ ایسے لٹنے نہیں دیں گے مانیہ دکشمہ دے جو بیٹ گیا اتید کو مت یاد کریے مانیہ دکشمہ دے اوپ پاور پر جو تھا دو جار چھز میں ساتھ میں کمپلیٹ ہونا تھا لاغت تھی چار سو کتیس کروڑ رپیہ یہ بات میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں چار سو کتیس کروڑ رپیہ لاغت تھی انیس سال ہوگے اس پروجیکٹ کو بننے کے لیے اور آج اس کی لاغت ہوگی اکیس سو پچاس کروڑ پیہ کیوں وہ مانچل کی جنتہ کا پیسہ برباد کر رہے ہو آپ کوئی بھی سرکار رہی جس بھی سرکار نے کاریا کیا کیا ایکشن اندگاری کو کلاب لیا گیا اور بجلی کیار کتنے رپے پر یونٹ پڑے گی بجلی پڑے گی پچاس رپے پر یونٹ کے حساب سے جو جگندر نگر میں آپ کا چولہ پروڈیکٹ لگ رہا ہے یہ ہمارچل کی جنتہ کے بیویشہ سے کھلوار ہے یہ ہی نہیں جگہ سنگھ نیگی جی نے ایک سوال پوچھا شانگٹنگ شانگٹنگ کرچم پروڈیکٹ کا رپلائی آیا ہے جو پروڈیکٹ کی مٹی اٹھنی تھی ماننیا دیکش مہدے ماننیا مکھیا منتری مہدے کرچم شانگٹنگ پروڈیکٹ میں جو پروڈیکٹ کی مٹی اٹھنی تھی مٹی اٹھانے کے لیے جو پروڈیکٹ بنانا تھا ایک سو اکیس کروڑ رپیہ خرچ کر دیا گیا چار چو پچاس میگا بارٹ کا پروڈیکٹ ہے کیوں ایسی لاپربائیاں ہو رہی ہے اور ابھی تک بھی آنے والے تین چار چار پانچ سالوں میں وہ پروڈیکٹ نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا ہماچل پاور کارپوریشن اس پروڈیکٹ کو بنا رہی ہے اس میں ہول ٹائم چیئرمین کی جورت ہے اگر اس میں کمیاں روک نہیں ہے عدھکاری بیٹھے ہیں جنتہ ہماری ہے پیسے ہمارے ہیں برواد کر رہے ہیں پیسوں کو جہاں سے ہمیں ریمنیو جنریٹ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہی نہیں آنے والے سمیں میں جس پرکار کی ارجانیتی مانیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہاں لے کے آئی ہے کہ ستر سال تک وہ پروڈیکٹ سب کے پاس رہے گا کیوں ایسا پریبرتن کیا گیا بہانہ صرف صاف ہے کہ کوئی پروڈیکٹ لگانے نہیں آ رہا پرائیویٹ والے بارہ پرسنٹ فری پاور بھی دے رہے ہیں مانیا مکشم انتری مہدے بارہ سال بعد تیس سال جب پروڈیکٹ کی عمر ہوگی تھارہ پرسنٹ پری فری پاور دے رہے ہیں تیس سال کے بعد دس پرسنٹ تیس سال سے چالیس سال کے بیچ میں وہ چالیس پرتیشت پاور دے رہے ہیں اور پھر پروڈیکٹ ہمارے پردیش کو دے رہے ہیں آپ نے نئی ارجہ نیتی بنائی آپ بولتے کہ ستر سال تک یہ پروڈیکٹ چلا اور بہانہ کیا ہے بہانہ یہ ہے جمہ کشمیر کی پاور پالسی بنی اس کا دھیان کریے آپ ہماچل کی دو جار پانچ چھے کی پاور پالسی بنی اس کا دھیان کریے آپ یہ بات میں اس لئے آپ کے دھیان میں لانا چاہ رہا ہوں اگر آج ہم نے نہیں سوچا تو بھویشہ کی پیڑی آنے والے سمیں میں ہمیں گالی دے گی کہ کیسے نیتائی سواگھار میں بٹھا کر رکھ دیے تھے جنہوں نے ہماچل کا جو پانی ہے جو بہتا ہوا سونا ہے جس کو ہم سونے کی سنگیا دے سکتے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں ایس جے بینل کے ساتھ جو بھی آپ کے ایموئی ہوئے ہیں ان کو ریوائیو کرنے کے جورت ہے ہم ہماچل پردیش کو دھند کا شہر نہیں بنانا چاہتے اگر ہائیڈرو میں ہم کو کوئی جنریشن سے پیسہ نہیں مل رہا تو دھند کے شہر مت منائیے مانیہ مکہ منتری مہدے پریٹن کی درشتی سے ہمارے کو دھند کے جب شہر بن جائیں گے ہمیں پریٹن کی درشتی سے نقصان ہوگا یہی نہیں مانیہ مکہ منتری مہدے ایک اور چیز میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بجٹ باشن میں کہا بلاسپور بھانو پلی بیری لے رن بہت اچھی بات ہے بننی چاہیے آپ دیکھئے پندرہ سال پہلے جو سمجھوتا ہوا ہے اس کو ریوائب کرنے کی جورت ہے اس میں جو اس سمجھ کے عدکاری یا کوئی بھی ہوں گے کیا سمجھوتا کیا ہماچل کے لوگوں کے بیوشے سے کیا کھلوار کیا کی پندرہ سو کروڑ رپیہ بلاسپور سے بھانو پلی لین بچانے کے لیے ہماچل پردیش کا جو لینڈ ایکوائر کریں گے اور جو کاؤسٹ آف کرسٹرکشنز ہوگی اس میں پچیس پرسنٹ جو ہمارا شیئر ہوگا وہ ہم دیں گے ملہ پندرہ سو کروڑ لگا کرنے کے بعد جو ہمیں کاؤس شیرنگ ہے وہ تو ہم سے کروا دی ریلوی نے فیدہ کس کو ہونا ہے دو سمنٹ فیکٹریوں کو کیونکہ سمنٹ فیکٹری والوں نے اس سمجھ کیا فیصلہ کروایا سرکار سے اس فیصلے کو اور اس گیاپن کو ایم ایو کو بھی دوارہ سے دیکھنے کی جورت ہے پندرہ سو کروڑ لگانے کے بعد کاؤس شیرنگ میں ہمیں بھاگی داری بنانے کے بعد مانیہ مکشہ منطری مہدے ستر لاکھ کی جو ہماری جنسنکھیا ہے اس میں پرتیک ویستی چاہے وہ سواگار میں بیٹھا بدھائک ہے عدکاری ہے یا اوپر پترکار بندو بیٹھے ہیں پولیس کے کرمچاری ہے سب بیقتیوں پر پردیش کے ہر ناغرک پر ایک لاکھ رپے کا کرجہ چڑھا ہوگا اتنا ہی نہیں آنے والے دو ورشوں میں جو بچے پیدا ہوں گے ان پر بھی ایک لاکھ رپے کا کرجہ چڑھا ہوگا یہ سرکار کی جو ڈبل انجن کی سرکار ہے اس کی نیتیگت سوچ ہے پردیش کو کرجے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے ایک ساتھی بمانی پتھانی نے کل ٹھیک ایک کہاوت گئی کہ دو راجہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور جب راجہ چاروں طرف سے گھر جاتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس سرکار کا بھی وہی حال ہے کہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس ستہ پکش کے جو راجہ ہے وہ سب طرف سے گھر چکے ہیں اور جب راجہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اپنے سنسادن ہوتے ہیں جیسے کنویں ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتے ہیں اس میں جھائے ڈھار کے چلا جاتا ہے تاکہ وہ نسٹ کر کے چلا جاتا ہے اور نسٹ کیوں کرنا چاہتا ہے تاکہ جو دوسرے راجہ نے اسے گھراب کیا ہے اس کو اس کا فیدانی ملے اسی برکار یہ سرکار اس جنتا کو نسٹ کر رہی ہے اور اس جنتا کو کرج کے بوجھ کے تلے دھوا رہی ہے اس میں کوئی سوچ آپ کی آگے نہیں آئی ہے کیونکہ آنے والے ورشوں میں ہماچل پردیش کے پرتیک ناغرک کرجے کے بوجھ کے نیچے چلے جائیں گے اور سرکار کی سوچ دیکھئے ہماچل پردیش کو بیچنے کا کام اگر کوئی سرکار کر رہی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کر رہی ہے کیسے دیش تو بکی رہا ہے مونٹائیزیشن کے تحت بک رہا ہے کسی اور چیزوں کے تحت بک رہا ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے ہم تو ہماچل پردیش کی بات کریں گے ہماچل پردیش میں سنسادن کیسے بڑھائے جائیں ہائیڈرو جس سے ہم ریبنیو بڑھا سکتے تھے اس کی پولسی آپ لائے دو ہزار پانچ چھے میں جو پاور پولسی تھی ماننی ادھیکش مہدے اس پانچ چھے میں کیا ہوتا تھا کہ جو پاور پروجیکٹ ہم پرائیوٹ پارٹیز کو دیتے تھے سرکار کو دیتے تھے تو پہلے جب پاور پروجیکٹ شروع ہوتا تھا تو بارہ پرتیشت تری میں پاور ملتی تھی پہلے بارہ سال تک پھر بارہ سے تیس سال تک بارہ سے تیس سال تک وہ تیس پرتیشت ملتی تھی اور تیس سے چالیس سال تک وہ چالیس پرتیشت ملتی تھی اور اس کے بعد چالیس سال بعد وہ پروجیکٹ واپس ہو جاتا تھا اب اس سرکار نے سجی بینل کے ساتھ سمجھوتا کیا لوری ون لوری ٹو سنی اور آپ کا دھولا سید کیا سمجھوتا کیا آپ نے ہم لوگ نہیں رہیں گے لیکن ہمیں بھویشہ کی پیڑی کی چنتہ کرنی چاہیے آپ نے سمجھوتا یہ کیا کی دھولا سید اور لوری ون اور لوری ٹو جو پروجیکٹ ہے وہ آپ نے بول دیا کہ یہ پروجیکٹ صدا کے لیے آپ کے پاس رہے گا جو بارہ پرتیشت آپ کو بجلی ملنی چاہیے وہ بجلی آپ کو نہیں ملے گی آپ نے کہا چالیس سال بعد ہم آپ کو بارہ پرتیشت پچیس پرتیشت بجلی واپس کریں گے اور جو پروجیکٹ ہے اس میں ستر سال کی جو نئی یورجہ نیتی کے تیاتہ پالسیل آیا ہے وہ ستر سال کی بھی کنڈیشن اس میں نہیں ہے تو آپ سرکار کے ہیتوں کو ہماری 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 چل کی جنتہ کے ہیتوں کو بیچ رہے ہیں آپ نے کہاں آپ نے جو ریسورس پیدا کرنے والے ہیں اس میں کہاں آپ نے کوئی رائیڈر لگایا ہے اور نئی یورجہ نیتی میں جب پرائیویٹ والے ماننیہ دیکشمودے پرائیویٹ والوں پر ہم چالیس سال کی کنڈیشن کے بعد وہ پاور پروجیکٹ باپس لینے کی بات کرتے ہیں تو جو پی ایسیو کے تحت آپ نے پاور پروجیکٹ دیئے ہیں اس میں کیوں سمجھوتے ہو رہے ہیں کیوں ہمارچب کے لوگوں کے ہیتوں سے کھلوار ہو رہا ہے اور دیکھئے وہاں اس سرکار کے حال دیکھنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماننیہ دیکشمودے ایک پاور پروجیکٹ ہے جو جگندر نگر میں چولہ نام کے پاور پروجیکٹ سے جانا جاتا ہے اس پاور پروجیکٹ بنی تھی تو 103 ٹرنل بنی ہم نے یہ آپ سے انروت کیا 40-45 بدھائکوں نے آپ کو سائن کیے کہ بدھائک پراتھمکتہ میں کیونکہ ہیلی ٹرین کا ہی جگہ 70% ہمارچل ہیلی ٹرین ہے تو ٹرنل بنانے کے لئے بدھائک پراتھمکتہ میں اگر بدھائک اپنی پراتھمکتہ میں دینا جاتا ہے تو اس کو اپنے ابھی جو بدھائک پراتھمکتہ کو اس میں سملت کیا جائے اس کے علاوہ ماننی ہے دیکھش مہدے میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے جو شو سے کہا کہ ڈیٹھ سو کروڑ دیں گے روئی ٹھاکر جی نہیں یا بڑے اچھے آنکڑے آپ کے سامنے رکھیں ڈیٹھ سو کروڑ پانچ سال میں آپ ہمیں دیں گے آپ بولتے ہیں دو پی ڈی 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 کی سٹکے ہیں دو سنچائی کی سٹکے ہیں دو ڈرنکنگ وارٹر کی سٹکے ہیں اور دو دو روپے کی سٹکے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ان سب روڑوں کو ایک سال میں خرچ کرنے کے لئے دو دو تین تین کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ کم سے کم اس کو ڈیٹھ سو کروڑ کو بڑھا کر ایک سو اسی کروڑ دے دو آپ کا کیا جارہ آپ نے تو کرجہ ہی لینا ہے سمالنا تو ہم نہیں ہے تو اس لئے آپ اس کرجے کو اور بڑھا لوں تو آپ سے انرود ہے کہ پردیش شد میں پردیش شد میں پردیش شد میں آپ اس طرف سوچئے میں آپ کی ایک یوجنہ کا ایک یوجنہ جس میں آپ نے ایک اچھا دو یوجنہ آپ نے نئی شروع کی باقی میں نے ساری دیکھیں ساری کانگریس نے کی ایک سہارا یوجنہ آشا جی نے بولا پانچ جار کر دو آپ کی یوجنہ شروع کی جب آپ نے یوجنہ شروع کی ہے تو اس میں بڑھا لے میں کوئی آجنی ہونا چاہیے اور آپ کی ایک اور یوجنہ ہے بائنڈہ سو بائنڈہ پلیز پلیز گیارہ سو کی جو یوجنہ ہے آپ کی یوجنہ ہے اچھی یوجنہ ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ جب آپ کو گیارہ سو میں شکیعت کرتے ہیں تو اتنا تو کریے کہ اس کا کیا حل نکلا تو اس چیز کو بھی آپ دیکھئے مانیہ دکش مہدے وشیف دیالیا میں آپ بڑے شانت ہوا کرتے تھے آج کل ہر پر گھنٹی بھی جاتے رہتے ہیں تھوڑا سا تو آپ خیال رکھیں آپ ہماری بات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مانیہ مکھیا مطری جی کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور کچھ ایم ایو کرنے جا رہے ہیں ایس جی بینل کے ساتھ آپ سمجھوتے کرنے جا رہے ہیں ہمانچل کو مت بیچنے دیجئے یہی میرا اپنے نرود ہے آپ نے سمجھ دیا آپ کا بہت بہت دھنے والا